السلام علیکم دوستو ایک پیغام ہے جو غازہ کی ایک خاتن نے بھیجا ہے وہ خاتن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے دس منٹ کے لئے پردہ ہٹا دے اور آپ فلسطین کے آسمان کو دیکھ سکے تو آپ کو حیرت کا منظر نظر آئے گا فرشتوں کی لہریں ایک خاص جشن میں شہدہ کے روحوں کے ساتھ اللہ کی طرف چڑھنے کے لئے دوڑ رہی ہیں وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں آسمان اتر کی خوشبوں سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ دنیا میں اپنا انتہان پورا کر چکے ہیں اس لئے انہیں دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے انہیں جنت کے لئے چنا ہے آپ کو تو بس دردناک تصویر نظر آ رہی ہوگی دردناک منظر نظر آ رہا ہوگا لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خسم کھائی تھی کہ شہید کو چھٹکی کے سوا کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں جانتی ہوں کہ آپ سب لوگ غمگین ہیں اس لئے یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس دنیا میں شہید کی سوا کوئی نہیں مرتا اور دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتا لیکن شہید کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے خاطر مرے ہزار بار مرے بار بار مرے اور اب میں غازہ میں ایسے چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تم نے انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا تو تم سب خوشی سے مر جاؤ گے اور یہ سب شہدہ زندہ ہے اور ہمیشہ کیلئے ان کے رکھ کی طرف سے مہیا کیے گئے ہیں دوستو میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں جو فلسطین نے اپنے زمین میں پیدا کیے یہ کیسا ایمان ہے ان کا جو نہ ڈگ مگا رہا ہے نہ انہیں موت کا ڈر ہے دشمن کیا کہ انہیں چھکنی نہیں دے رہا ہے یہ کیسا ایمان ہے اور طرف دوستو وحشت کا عالم ہے تباہی کا عالم ہے زمین پہ اپنوں کا خون ہے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں پھر بھی ان کے زبانوں پہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ہے اور گھروں میں جہاں کبھی زندگیاں تھی یادیں تھیں جن گھروں میں اب وہاں آرود اور کافر کی بوہ ہے انہیں تباہ ہوئے گھروں کے آگے بیٹ کر یہ لوگ فران پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہے ہیں خون میں لطپت ہے پھر بھی خاموش بیٹے ہوئے ہیں رب سے شکوا نہیں کر رہے ہیں گلا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ہی کیوں یارب نہ جانیے کیسے سابر لوگ ہیں جو ایسے ماحول میں بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں دوستو جیسے کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک چھوڑا نہیں جا رہا بخشا نہیں جا رہا ہے اسکولوں پہ دوافنوں پہ ہر جگہ بم برسایا جا رہا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ننے ننے ماسوم بچے بھی شہید ہو جا رہے ہیں الحمدللہ وہ تو جنت میں جانے والے ہیں مگر ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے پروڈیٹ کو بائی کارٹ کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اور بولتے رہنا بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ سب کو سمجھانا بھی چاہیے عام لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھائے اسرائیل کی پروڈوٹ کو بائیکارڈ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم